بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کہ کیوں مہارانی آج کیا تیرا سارا دن آرام فرمانے کا ارادہ ہے تو کیا کہیں کی ملکہ خود کو سمجھ رہی ہے جو ایسے نو بجے تک سوئی پڑی ہے انہوں نے جب مجھے وقت بتایا تو میں نے فوراً اٹھ کر چادر لی اور ان سے کہا کہ ماف کرنا امہ میں بس خواب دیکھ رہی تھی تو گہری نیند میں ہونے کی وجہ سے ٹائم کا پتہ نہیں چل سکا وہ یہ سن کر کہنے لگی کہ تیرے جیسی لڑکیاں بس خواب ہی دیکھ سکتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ تُو اپنی اوقات سے بڑے خواب دیکھنے لگ گئی ہے اسی وجہ سے دیر تک سونا شروع کر دیا ہے میں تجھے بتا رہی ہوں کہ تُو نے یہاں ہی رہنا ہے تیری اوقات دو ٹکے کی بھی نہیں ہے اس لیے اپنے قدسے بڑے سپنے دیکھنا چھوڑ دیں ورنہ مجھے تیرے جیسے لوگوں کی اکڑ نکالنا بہت اچھے سے آتا ہے سمجھی وہ میرے بال اپنی مٹھی میں دبوچ کر کہنے لگی میں نے تکلیف کے مارے ان سے التجا کرتے ہوئے کہا کہ اممہ میرے بال چھوڑ دیں میں بس خواب دیکھ رہی تھی اور خوابوں پر بھلا کس کا زور چلتا ہے میں کیا اب خواب بھی نہیں دیکھ سکتی ہوں مجھے آج اپنی سوتیلی ماں کی بات سے بہت دکھ ہوا تھا میں مانتی تھی کہ میں ایک بہت غریبی والی زندگی گزار رہی تھی ایسا گھر لینے کا کبھی ساری زندگی نہیں سوچ سکتی تھی مگر کیا انسان خواب بھی نہیں دیکھ سکتا اس پر تو کسی کا بس نہیں ہوتا انسان تو اس وقت نین میں ہوتا ہے اس حالت میں تو اس کو کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا کہ وہ کیا کرے یا کیا نہ کرے بس الگ ہی دنیا میں پہنچا ہوتا ہے مگر میری سوتیلی ماں کا تو بس نہیں جلتا تھا کہ وہ میرے سانس لینے پر بھی پاوندی لگا دیتی وہ ہر چیز پر حاکم بننا پسند کرتی تھی اور آج تو جیسے انہوں نے مجھے اچھے سے باور کروایا تھا کہ تُو نے خواب میں بھی خود کو مہارانی نہیں سمجھنا میری بات سن کر انہوں نے میرے موہ پر زناٹے دار تھپڑ مارا جس سے میں ایک دم سے زمین پر گر گئی تھی تیری اتنی جرت کہ تُو اب میرے سامنے زبان چلاتی ہے میں تیرا موہ نوچ لوں گی سمجھی ان کے چلانے پر میری امہ بھی باہر سے آئی اور ان سے معافی مانگنے لگی وہ میری سوتیلی ماں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ معاف کر دیں میری بچی نادان ہے اس سے غلطی سے موہ سے نکل گیا ہوگا آئندہ یہ ایسی حرکت کبھی نہیں کرے گی مجھے اپنی ماں کا ان سے ایسے معافی مانگنا ایک آنکھ نہیں بھایا تھا میری ماں بھی تو ان کے جتنا ہی رتبہ رکھتی تھی وہ اببہ کی بیوی ہی تھی مگر پھر بھی وہ ان سے دب کر ہی رہتی تھی غلطی نہ ہونے پر بھی ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لیتی تھی اور میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاتی تھی کیونکہ اگر کچھ کہتی تو سب سے پہلے میری اپنی سگی ماں ہی میرے خلاف ہو کر مجھے بے عزت کرنے لگ جاتی اب بھی وہ مجھے ہاتھ سے پکڑ کر باہر ڈے گئی تھی اور مجھے غصے سے گھرکا کہ تجھے کتنی مرتبہ کہا ہے کہ اس عورت کے آگے خاموش رہا کر اپنا مو نہ کھولا کر اوپر نکالتی ہے میں اممہ سے کہنے لگی کہ وہ ہر بار ہی ہمیں دو کوڑی کا کہتی ہیں کیا ہم انسان نہیں ہیں ہمارے اندر بھی تو دل ہے مجھے ان کی ایسی باتیں تکلیف دیتی ہیں مگر اممہ نے میری بات سن کر کہا کہ یہ سب ہماری قسمت میں لکھا جا چکا ہے وہ ٹھیک ہی تو کہتی ہے ہمارا ہے ہی کیا جو ہم اتنا اترائیں تیرا باپ تیری شکل دیکھنا پسند نہیں کرتا تو تو کس بات پر اس سے زبان چلاتی ہے اممہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم آج ایسے جی رہے ہیں تو ہمیشہ ایسے ہی رہے وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہنا تو دیکھنا ایک دن آئے گا ہمارے پاس بھی بہت ساری دولت ہوگی پھر کوئی مجھے بے عزت کرنے سے پہلے سو بار سوچے گا کسی کی جرد نہیں ہوگی میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی میری باتوں پر اممہ افسوس کرنے لگی کہ وہ عورت ہی کہتی ہے تو اپنے قدسے بڑے سپنے دیکھنے لگی ہے ذرا اپنے ایڑ گیڑ دیکھ یہ گاؤں یہ کھیت یہ صفائی ستھرائی یہ سب ہے ہماری زندگی تجھے کیا لگتا ہے کہ تیرے لیے کوئی جادو کی چھڑی آئے گی اور تو اس کو گھوما کر ایک دم سے مالا مال ہو جائے گی ہاں ایسا کہیں نہیں ہوتا میری جھلی بیٹی تو ہوش کے ناخن لے خوابوں سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں آجا تیرے لیے یہی بہتر ہوگا ایسے سپنوں کی کہانیوں میں جینے سے بس تکلیف ہی ہوتی ہے اصل زندگی اتنی ہی دردناک ہوتی ہے میں امہ کی بات سن کر مزید اداسہ ہو گئی تھی اور سر چھٹک کر باہر کھیتوں کی طرف نکل آئی تھی آج ویسے ہی لیٹ ہو گئی تھی اب باری آنے میں بھی کافی وقت لگ جاتا میں سارا راستہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی امہ مجھے ہر وقت گھرک کر کہتی کہ تُو ہر وقت امیر ہونے کا ہی سوچتی رہتی ہے ایسا کچھ بھی اصلی زندگی میں نہیں ہوتا بس فلموں اور کہانیوں میں ہی ہوتا ہے کہ کسی غریب لڑکی کو کارون کا خزانہ مل جائے اور وہ رات و رات دولت سے مالا مال ہو جائے میں خود بھی کوئی پیسے کی پجاری نہیں تھی نہ ہی مجھے دولت کی حویس تھی میں تو شروع سے ہی اپنی ماں کے ساتھ آجزی اور غریبی والی زندگی گزار دیا رہی تھی مجھے امہ نے ہر حال میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا سکھایا تھا زندگی نے جتنی تکلیفیں اور آزمائشیں دی تھی ان پر صبر کرتے تھے مگر اس دنیا کا ایک بہت بڑا دستور بن چکا تھا کہ ہر کوئی پیسے کی چاہت میں اندھا ہو چکا تھا کسی کو انسانی رشتوں سے کوئی لگاؤ نہیں تھا خلوص تو جیسے سب میں ختم ہو چکا تھا انسانوں کو اس کے پیسے کی وجہ سے اہمیت دی جاتی ہے اگر کسی انسان کے پاس دولت ہو تو لوگ اس کے آگے پیچھے پھرتے ہیں اس سے عزت سے بات کرتے ہیں کسی کی حمد نہیں ہوتی کہ ان سے بدتمیزی سے بات کر سکے ہر کوئی ان کے آگے بچھنے کو تیار ہوتا ہے اس کے برعکس اگر کوئی بندہ غریب ہو تو اس کو پیروں کی دھول سمجھا جاتا ہے اس کے کوئی قدر نہیں ہوتی نہ ہی اس سے تمیز سے بات کی جاتی ہے ایسے لوگوں کو دو کوڑی کا سمجھا جاتا ہے جب دل چاہے ان کو زلیر کر کے رکھ دیا جاتا ہے میں تو ایک عرصہ ہو گیا تھا کہ لوگوں کے موزے اپنے لیے ایسے تانے سن رہی تھی اب بس سبر جواب دے گیا تھا اسی لیے چاہتی تھی کہ میرے پاس کم از کم اتنی دولت ہو کہ کوئی میرے خلاف بولنے سے پہلے سو مرتبہ سوچے میں بھی انسان تھی میں چاہتی تھی کہ لوگ میری عزت کریں مجھ سے محبت سے پیش آئیں مگر ایسا نہیں ہوتا تھا لوگوں نے تو میرے سپنوں پر بھی بابندی لگا دی تھی کہ ہم جیسے غریب کے مارے لوگوں کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ امیر ہونے کا خواب میں بھی سوچ سکیں میں کھیتوں میں گئی تو وہاں پر حسب توقع بہت زیادہ رشت تھا لوگوں کی ایک لمبی لائن بنی ہوئی تھی آج مجھے ذرا سی دیر کیا ہوئی ادھر تو حجوم بن چکا تھا میں کچھ دیر ٹہلتی ہوئی گھومنے لگی تھی یہاں تبتی دھوپ پہ کھڑے رہنے سے میری باری نہیں آنے والی تھی چلتے ہوئے میں ایک سنسان راستے کی طرف آ گئی تھی یہ علاقہ گاؤں سے کچھ ہٹ کے تھا ادھر کوئی اتنا نہیں آتا تھا کیونکہ یہاں پر ایک طرف گھنے جنگلات تھے ان جنگلات سے لوگ خوف کھاتے تھے کیونکہ ان سے متعلق بہت ساری پرسرار کہانیاں مشہور تھی گاؤں کے لوگوں کا ایسی کہانیوں پر پورا یقین تھا سب کہتے کہ ادھر بھوت پری تاباد ہیں یہاں اکثر لوگوں نے کچھ بھیانہ کا واضح اپنے کانوں سے سنی ہے گاؤں کے لوگوں میں پڑھائی لکھائی کا اتنا کوئی رواج نہیں تھا تو اسی وجہ سے سب میں شعور کی کمی تھی اگر کوئی ایک بندہ کچھ بھی کہہ دیتا تو اس پر آنکھ بند کر کے پورے گاؤں کے لوگ یقین کر لیتے تھے مجھے ہمیشہ سے ایسا لگتا تھا کہ یہ سب کسی کی شرارت تھی اور سب نے اس کو سچ مان لیا تھا یہاں کوئی بھوت پریت وغیرہ نہیں تھے یہ بس ایک عام سا جنگل تھا جنگلوں میں ویسے بھی بہت سے جانور ہوتے ہیں کیا پتہ انہوں نے کسی جانور کی آواز سے ڈر کر اس کو کسی پرسرار مخلوق کی آواز سمجھ لیا ہو میں اسی وجہ سے یہاں کبھی کبار وقت گزارنے آ جاتی تھی مگر آج تک اس جنگل میں جانے کا وقت ہی نہیں ملا مجھے گھر کے کاموں سے کبھی فرصت ہی نہیں ملی تھی کہ یہاں آتی میں ادھر ادھر کافی دیر پھرتی رہی تھی پھر کافی ٹائم کے بعد جانے لگی تھی کہ مجھے کچھ آوازیں آئیں میں نے ٹھٹک کر ادھر ادھر دیکھا کہ یہ کس کی آواز تھی مگر یہاں تو بس میرے سوا کوئی موجود نہیں تھا مجھے ایک دم ڈر لگا کہ کہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہاں کالے سائے ہوتے ہیں وہ سچ تو نہیں میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ آوازیں جنگل سے ہی آ رہی تھی اور وہ ایک سے زیادہ لوگوں کی تھی میں وہاں سے واپس کھیتوں میں آ گئی اور پانی بھر کر گھر آ گئی مگر میرا سارا دھیان وہی پڑ تھا مجھے تجسس ہونے لگا تھا کہ آخر وہاں کون ہو سکتا تھا میں کوئی بہت زیادہ خوفزدہ نہیں ہوئی تھی مگر بس اس وقت کھبرا گئی تھی اب مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ کاش وہاں اس جنگل میں جا کر دیکھ ہی آتی کہ آخر وہاں کون تھا جس کی آواز آئی تھی پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا میں سب لوگوں کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتی تھی کہ انہوں نے جو منگھڑت باتیں پھیلا رکھی تھی ان میں کوئی سچائی نہیں تھی کیا پتہ وہاں کوئی انسان جا کر آباد ہوئے ہو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ کچھ لوگ دنیا سے الگ تھلگ قدرتی مناظر کے قریب رہنا پسند کرتے ہیں گھر آ کر میں نے خود کو پوری طرح کاموں میں مصروف کر لیا تھا مگر رات ہوتے ہی دھیان پھر سے ان آوازوں کی طرف چلا گیا تھا اگلے دن جا گی تو میری سوتیلی ماں نے گھر میں ایک ہنگامہ مچا کر رکھا ہوا تھا انہوں نے مجھے حکم دے دیا تھا کہ گھر میں آج خاص قسم کے پکوان بنائے جائیں گے اور پورے گھر کو شیشے کی طرح چمکاؤں میں نے ان سے پوچھا کہ اممہ آج کوئی خاص مہمان آ رہا ہے کیا جو اتنی تیاریاں کروائی جا رہی ہیں وہ میری بات سن کر تھاٹ سے کہنے لگی میری بیٹی کے لیے رشتے والے آنے والے ہیں سنا ہے بہت ہی پیسے والے لوگ ہیں اور رامین کو پسند کر کے ہی جائیں گے میری بیٹی کو بھلا کون انکار کرے گا میں ان کی بات سن کر خاموش ہو گئی تھی اور وہاں سے جانے ہی لگی تھی کہ ایک دم انہوں نے مجھے سختی سے کہا کہ جب وہ لوگ یہاں آئیں تو تو اس گھر سے باہر نکل جانا میں نہیں چاہتی کہ تیرا منحوس چہرہ کوئی بھی دیکھے اور میری بیٹی کے رشتے میں کوئی ابشگن ہو ان کی بات سن کر میرے دل میں ایک تی سٹھی مگر میں نے بس ان کو جی اچھا کہا اور کاموں میں لگ گئی مجھے اچھے سے پتا تھا کہ وہ کیوں مجھے گھر سے بھیجنا چاہتی تھی ان کو یہی دھڑکہ لگا ہوا تھا کہ کہیں وہ رشتے والے مجھے پسند نہ کر کے چلے جائیں اور ان کی بیٹی ایک بار پھر سے ریجیکٹ نہ ہو جائے ان کو میری خوبصورتی سے بچڑھ تھی کیونکہ ان کی بیٹی ہزار طرح کے ٹوٹکے آزمانے کے باوجود بس عام سی دیکھتی تھی جبکہ میں تو چہرے پر کوئی ہار سنگھار نہیں کرتی تھی اس کے باوجود میری گوری چٹی ملائی جیسی رنگت ہر دیکھنے والے کو مبھوت کر دیا کرتی تھی رشتے والے جب بھی رامین کو دیکھنے آتے تو وہ مجھے دیکھ کر پسند کر جاتے کیونکہ میں بھی تو اببہ کی ہی بیٹی تھی کیا ہوا جو میری حیثیت اس گھر میں دو کوڑی کی بھی نہیں تھی اور میرا حلیہ کسی نوکرانی جیسا تھا میں اس گھر کی ہی بیٹی تھی تو وہ یہی کہہ دیتے کہ ہم فائزہ کا رشتہ مانگتے ہیں اس مرتبہ انہوں نے مجھے سختی سے کہہ دیا تھا کہ ان کے آنے پر اگر میں نے تجھے اس گھر میں منڈلاتا دیکھا تو تیری چمڑی ادھیڑ کر رکھتوں گی میں نے ایک نظر پاس ہی کرسی پر بیٹھے اببہ کو دیکھا جو کہ ایسے بن گئے تھے جسے انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں تھا ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا میری سوتیلی ماں میرے ساتھ جیسا بھی سلوک کرے ان کی بھلا سے ہم ماں ویٹی بھاڑ میں چلے جائیں ان کی جوتی کو بھی بروا نہیں تھی میں تھوڑی دیر بعد اببہ کو بتا کر گھر سے باہر نکل آئی تھی مجھے اببہ کا مسکراتہ چہرہ دیکھ کر جیسے اپنے باقی بچوں سے پیار کرتے تھے ان کو سینے سے لگاتے تھے ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے تھے ان کی ذرا سی تکلیف پر ٹڑپ جاتے تھے مگر بچپن سے اب تک بس اببہ کی بے روخی ہی دیکھتی آئی تھی مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ آخر میرے سے ایسا کونسا گناہ سرزد ہو گیا تھا جو وہ مجھے اور اممہ کو دیکھتے تک نہ تھے ہم بھی تو ان کی فیملی تھے مگر وہ تو اپنا سب کچھ اپنی دوسری بیوی اور بچوں کو ہی مانتے تھے ہم اس گھر میں بس ایک فالدوسی چیز کی طرح پڑے ہوئے تھے جس کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں تھی اب بھی اببہ رامین کی شادی کے لیے برٹ جڑ کر خرچا کر رہے تھے مگر میرے بارے میں ان کو ذرا خیال نہیں آتا تھا حالانکہ میں اس سے عمر میں پانچ سال بڑی تھی میری عمر بھی پچیس سال ہو گئی تھی گاؤ میں تو لڑکیوں کی شادیاں چھوٹی عمر میں ہی کر دی جاتی تھی مگر کسی کو یہ فکر نہیں تھی کہ میری عمر گزرتی جا رہی تھی چند سال بعد کسی نے میری طرف دیکھنا بھی نہیں تھا ایسا نہیں تھا کہ میرے لیے رشتے نہیں آتے تھے اب تک نجانے کتنے ہی اچھے معزز گھرانوں کے رشتے آ چکے تھے مگر میری سوتیلی ماں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر انکار کر دیتی تھی اببہ تو کچھ نہیں بولتے تھے کیونکہ ان کو مجھ سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا میری سوتیلی ماں مجھے کبھی خوش نہیں دیکھ سکتی تھی کیونکہ میں ان کی سوتن کی بیٹی تھی اسی لیے وہ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی گھناؤنی حرکت کر کے میرے لیے آنے والا رشتہ ختم کر دیتی تھی میں تو دعا کرتی تھی کہ کاش کوئی تو ایسا معجزہ ہو جائے کہ میں اس سب سے دور چلی جاؤں مجھے ہر وقت آنے نہ سننے پڑے میں نے صبح سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا بس کام والی ماسی بنی گھر کے کام کاج میں لگی ہوئی تھی ناشتہ بھی کرنے کی محلت نہ ملی تھی اسی لیے گھر سے باہر آتے وقت ایک بوتل میں دودھ لے آئی تھی اببہ کی تین بھیسے تھی جن کا دودھ وہ بیچتے تھے اور گھر میں بھی استعمال ہوتا تھا اس وقت میری سوتیلی ماں اپنی بیٹی کی خوشی میں اس قدر مگن تھی کہ میں ان سے نظر بچا کر ایک دودھ کی بوتل اپنے ساتھ لے آئی تھی بھوک سے میرا برا حال ہو رہا تھا چلتے ہوئے میں اسی سنسان جنگل کے پاس آ گئی تھی کیونکہ اس وقت میں اکیلی رہنا چاہتی تھی میرا دل اببہ کی رویے کی وجہ سے بہت اداس تھا وہ کیوں ایسے تھے کیا بیٹی ہونا اتنا بڑا گناہ ہے جو وہ مجھے دیکھتے تک نہ تھے میں بھی تو ان کی سگی اولاد تھی میں انہی سوچوں میں گم تھی چلتے ہوئے میں نے ایک بار پھر وہی آوازیں سنی میں اللہ کا نام لے کر جنگل میں گئی تو وہاں پر سے کچھ باتوں کی آوازیں آ رہی تھی جنگل بہت ہی گھنا تھا اندر داخل ہوتے ہی ایسا لگا جیسے اندھیرہ چھا گیا ہو کیونکہ ان درختوں نے ہر طرف سے روشنی کا راستہ بند کیا ہوا تھا میں جھاڑیوں کو ہٹاتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی کہ دور سے ایک چھوپڑی نظر آئی میں اس کے پاس گئی تو اندر موجود لوگ دلاوت کرنے میں مصروف تھے ان کی آواز اس قطر خوبصورت تھی کہ میں نے وہی کھڑی ہو کر سنی میں وہاں سے واپس جانے لگی تھی کہ ایسا لگا میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے میں نے ایک چھٹکے سے مر کر دیکھا تو کوئی آدمی کھڑا تھا اور مشکوپ نظروں سے مجھے گھور رہا تھا اس نے مجھے کہا کہ کون ہو تم لڑکی اور یہاں اس جنگل میں کیا کر رہی ہو اس آدمی کی آواز بہت ہی بھاری تھی مجھے ایک دم اس سے خوف آیا کہ بھلا کیا ضرورت تھی مجھے یہاں آنے کی یہ آدمی تو شکل سے ہی اتنا سنجیدہ لگ رہا تھا اگر اس نے مجھے اس انسان جنگل میں قید کر لیا تو کیسے خود کو بچا سکوں گی میرا حال بہت خراب ہو گیا تھا میں نے اس سے ڈرتے ہوئے کہا کہ مجھے یہاں سے آواز آ رہی تھی تو دیکھنے آئی تھی کہ کہیں کوئی کسی مصیبت میں تو نہیں ہے پیچھے سے ایک کمزور سی آواز آئی کہ کمال بیٹا کچھ کھانے کا انتظام ہوا میں نے مڑ کر دیکھا تو ایک بہت ہی ضعیف عمر کا آدمی کھڑا تھا اس کا چہرہ پیلا زرد ہوا تھا اس کا مطلب وہ بڑھا آدمی اس سامنے کھڑے کمال نامی آدمی کا باپ تھا وہ کہنے لگا کہ نہیں ابا اس علاقے میں کھانے کی کوئی چیز نہیں ملی وہ مکار شیطان ہمیں بھوکا رکھ کر مارنا چاہتا ہے میں اگر ذرا سا مزید آگے جاتا تو بھرسم ہو جاتا اسی لیے خالی ہاتھ واپس لوٹ آیا مجھے ان دونوں باپ بیٹے کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی بس اتنا پتہ چل گیا تھا کہ وہ کافی وقت سے بھوکے تھے اور کھانا تلاش کر رہے تھے میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑی بوتل اس دورے آدمی کو پکڑائی اور کہا کہ بابا جی آپ یہ دودھ پی لیں میرے پاس ابھی بس یہی ہے اگر مجھے پتہ ہوتا کہ یہاں آپ لوگ ایسے بھوکے ہیں تو میں اپنے ساتھ کوئی کھانا وغیرہ لے آتی میری بات سن کر کمال نے اپنے باپ سے کہا اببا ہم ایسے اس لڑکی سے دودھ نہیں لے سکتے یہ اس شیطان کی کوئی چال بھی ہو سکتی ہے کیا پتہ اس گھٹیا شیطان نے ہمیں مارنے کے لیے اپنے کسی چیلے کو بھیجا ہو میں پھٹی آنکھوں سے اس آدمی کی بات سن رہی تھی یہ وہ کیا کہہ رہا تھا مجھے آخر شیطان کا چیلہ کیوں کہہ رہا تھا میں نے اس سے فوراں سے بولا کہ دیکھیں میں یہاں اس جنگل میں پہلی بار آئی ہوں میں کسی شیطان کو نہیں جانتی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں میں ایک معمولی انسان ہوں میں تو خود اپنی سوتیلی ماں سے یہ دودھ چھپا کر لائی ہوں میں کیوں کسی کو مارنے کی کوشش کروں گی بھلا میری آنکھوں میں آسو آگئے تھے میں وہ دودھ کی بوتل لے کر وہاں سے جانے لگی تھی کیونکہ مجھے یہ دونوں بہت عجیب لگے تھے ان کی باتیں عام انسانوں جیسی ہرگز نہ تھی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے یہ کوئی پرسرار مخلوق ہو اگر ان کے پاس بھیانت طاقتیں ہوئیں تو وہ مجھے مار بھی سکتے تھے پہلے ہی وہ مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا چکے تھے حالانکہ میں تو ان پر ترس کھا کر ان کی مدد کرنا چاہ رہی تھی ایک دم سے اس بڑھے آدمی نے مجھے پکارا رکھو بیٹا یہ میرا بیٹا تو ہے ہی جذباتی اس کی باتوں کا برا نہیں مناؤ اصل میں ہمارے بہت سے دشمن آس پاس پھیلے ہوئے ہیں تو ہم کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں آج سے پہلے یہاں کوئی انسان نہیں آیا تھا تو ہم ایک دم تمہارے اوپر یقین نہیں کر سکتے تھے میں ان کی بات سن کر الٹ چکی تھی میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں اور یہاں کیوں ایسے جنگل میں جھوپڑی ڈال کر رہ رہے ہیں تو اس بوڑھے آدمی نے کہا کہ فیل حال میں تمہیں سب کچھ نہیں بتا سکتا مگر اتنا جان لو کہ ہم یہاں اس جگہ سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکال سکتے ورنہ ہماری بستی بھسم ہو جائے گی اس بوڑھے آدمی نے میرے ہاتھ سے وہ دودھ کی بوتل لی اور مجھے اپنے ساتھ اندر لے گیا وہ جھوپڑی باہر سے دکھنے میں جتنی کھنڈر نماتھی اندر سے اتنی ہی کشادہ اور ساف ستری تھی ایک پل کو تو جیسے میں چکرا گئی تھی کیونکہ باہر سے دیکھنے والے کو ایسا لگتا جیسے یہاں بہت ساری سوکھی گھاس پھوس کو اکٹھا کر کے رکھا ہوا تھا جبکہ اندر تو وہ ایک گھر نمات جگہ تھی یہ چیز مجھے کافی پرسرار لگی میں حیران نظروں سے ہر طرف دیکھ رہی تھی اس بوڑھے آدمی نے مجھے ایسے ڈرتا ہوا دیکھا تو کہنے لگا کہ بیٹی گھبراو مد یہاں تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا تم بتاؤ کہ کیوں اتنی پریشان ہو کیا کسی نے کچھ کہا ہے تم سے میں نے زندگی میں پہلی بار کسی مرد کے مو سے اپنے لیے بیٹی لفظ سنا تھا ورنہ آج تک میرے سگے باپ نے کبھی میرے سر پر ہاتھ تک نہ رکھا تھا بیٹی کہنا تو دور کی بات تھی وہ تم ان سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے میری آنکھوں میں آنسوا گئے تھے اور میں ان کو اپنی درد پھری زندگی کی ساری داستان سناتی گئی تھی میری باتیں سن کر وہ بڑھا آدمی کہنے لگا کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارے پاس بھی کچھ پیسہ آئے اور تم امیر کہلاؤ میں نے فوراً اسبات میں سر ہلایا تو اس آدمی نے ایک طرف کھڑی سفید رنگ کی بکری مجھے دے دی کہ اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ یہ اللہ کے حکم سے تمہیں مالا مال کر دے گی میں نے اس آدمی کی بات سن کر کوئی خاص یقین تو نہیں کیا کیونکہ ایک بکری سے بھلا کیا ہوگا آج کل تو دن رات محنت کرنے والے مہنگائی کا رونا رو رہی تھے میں کیسے امیر ہو سکتی ہوں مگر میں یہ سب اس بڑھے آدمی کو کہہ کر ان کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی میں نے اس بکری کی رسی پکڑی اور اس کو اپنے ساتھ لے آئی گھر آ کر میں نے اس کو ایک طرف پیڑ کے ساتھ بان دیا اور جارو پوچھا لگانے لگی اممہ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ تجھے کہاں سے ملی تو میں نے بہانہ بنایا کہ یہ ایسے ہی سڑک کنارے اکیلی کھڑی تھی میں نے بہت لوگوں سے پوچھا مگر کسی کی نہیں تھی تو میں اپنے ساتھ لے آئی میں نے اس بکری کو دیکھا تو وہ عجیب چپ چاپ سی تھی اور ایک جگہ بیٹھ گئی تھی اس نے کافی دیر گزر گئی تھی ذرا بھی خاص نہیں کھائی تھی میں کشمکش میں تھی کہ بھلا ایک بکری کیسے مجھے امیر کر سکتی ہے لیکن کچھ ہی دیر میں میری سہیلی بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور مجھے خوشی سے ایک خبر سنائی جس کو سن کر میرے اوپر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے مجھے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا تھا میں نے اپنی سہیلی کو کہا کہ کیا تو سچ کہہ رہی ہے ابھی تو اس بکری کو گھر میں آئے ایک گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا اور میرا نام فائزہ ہے میں ایسی لڑکی ہوں جو کہ اپنے گھر میں پہلی اولاد ہونے کے باوجود یتیموں والی زندگی گزار رہی تھی اببہ کو جب پتہ چلا تھا کہ امہ نے بیٹی کو جنم دیا ہے تو وہ بپھر گئے تھے انہوں نے امہ سے بات تک کرنا چھوڑ دی تھی گاؤں میں ایک رواج بنا ہوا تھا کہ ہر کوئی پہلی اولاد بیٹا چاہتے ہیں آدمی اس کو اپنا غرور سمجھتے ہیں بیٹا ہونا ایک فخر کی علامت سمجھا جاتا تھا اببہ امہ کو شروع میں تانے دیتے کہ تُو نے مجھے ایک بیٹا تک پیدا کر کے نہیں دیا میری دادی بھی اببہ کو مزید بھڑکاتی تھی کہ یہ تیرے کسی کام کی نہیں ہے تُو دوسری شادی کر لے اببہ کو تو بیٹے کا جنون سوار تھا انہوں نے جھٹ سے دادی کی بات مان لی تھی میں ابھی سالکی بھی نہیں ہوئی تھی کہ اببہ نے امہ کے سر پر سوتن لاکر بٹھا دی تھی وہ تو جیسے خود کو یہاں کی مالکن سمجھنے لگی تھی انہوں نے ایک سال میں ہی اللہ کے فضل سے اببہ کو بیٹے جیسی نعمت دے دی تھی پھر تو اببہ اپنی دوسری بیوی کے لٹو ہی ہو گئے تھے ان کے لیے سب کچھ ان کی دوسری بیوی اور بیٹا بن گئے تھے اببہ کھیتوں کے نگران تھے اور ان کے پاس بھیسے بھی تھی جن کا دودھ بیچ کر اچھی خاصی کمائی ہو جاتی تھی مگر جب سے میری سوتیلی ماں آئی تھی اس نے تو ہم پر جیسے زندگی تنگ کر دی تھی اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ ہم ماں بیٹی کو اببہ کی زندگی سے نکال باہر کریں مگر اببہ نے ہمیں اس لیے اس گھر میں جگہ دے رکھی تھی کیونکہ وہ کہتے تھے کہ پھر گاؤں والے ان کو برا بھلا کہیں گے کہ دوسری عورت کے آتے ہی اس نے اپنی پہلی بچی اور بیوی کو چھوڑ دیا انہوں نے ہمیں اس گھر کے ساتھ ہی چھوٹے سے کچھے مکان میں رہنے کو بول دیا تھا جو کہ اس گھر کے ساتھ ہی تھا ہم ماں بیٹی یہاں اکیلی رہتی تھی اماں صبح و صویرے اپنی سوتن کے حکم پر اس گھر چلی جاتی اور ان کے سارے کام کرتی کیونکہ اس کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا اسی کام کے بدلے ہی وہ ہمیں دو وقت کی روٹی دے دیتی تھی اگر کبھی کسی بات پر وہ غصہ ہو جاتی تو ہمیں کھانا نہیں دیتی تھی ایک مرتبہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ اماں چائے کا کب پی رہی تھی یہ نظارہ انہوں نے دیکھا تو آگ بگولہ ہو گئی تھی اور ٹیش میں آتے ہمیں تین دن تک بھوکا رکھا تھا وہ اماں اور اببہ کو بلکل الگ کر دینا چاہتی تھی مجھے بھی وہ اٹھتے بیٹھتے یہ بابر کرواتی کہ تو یہ نہ سمجھ کہ تیرے اببہ کے دل میں تیرے لیے کوئی محبت ہے ارے وہ تو تیری طرف دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرتا ہے میں جب چھوٹی تھی تو ان کی باتوں کو اتنا نہیں سمجھ سکتی تھی میں خود اببہ کو گھر آتے دیکھ کر ان سے پیار لینے جاتی مگر وہ مجھے بری طرح جھڑک دیا کرتے یہ کہہ کر کہ تجھے نظر نہیں آ رہا کہ میں کام سے تھکا ہارا آیا ہوں اور تُو میرے سر پر شور مچانے آ گئی ہے چل جا اپنی ماں کے پاس اور دوبارہ میرے آتے ہی میرے قریب بھی مدانا اببہ کی ایسی جھڑکیاں سن کر بھی میں ان سے نفرت نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میرا ننہ ذہن ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتا تھا اببہ کی دوسری شادی سے ان کے دو بیٹے اور ایک بیٹی رامین ہوئی تھی اببہ رامین کو خوب پیار کرتے اس کو گود میں اٹھا کر گاؤں کی سیر کو بھی لے جاتے تھے اور اس کی پسند کی ہر چیز اس کے آگے لاکر رکھتے تھے میں اممہ سے کہتی کہ اممہ کیا میں اببہ کی بیٹی نہیں ہوں اممہ کہتی بلکل ہے میری بچی تو پھر اببہ مجھے کیوں پیار نہیں کرتے مجھے بھی ان کے ساتھ کھیلنا ہے گاؤں کی سیر کرنے جانا ہے اببہ آج تک میرے لیے کبھی کچھ لے کر بھی نہیں آئے میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں اچھے اچھے کپڑے بہنوں مگر میرے پاس تو بس یہ دو جوڑے ہی ہیں جو ہر دوسرے دن پہنتی ہوں میں یہ سب کہہ کر رونے لگی تھی اممہ نے مجھے گلے سے لگایا اور یہی کہتی کہ تیرے پاس جب میں ہوں تو تجھے کسی اور کی کیا ضرورت کیا تجھے میرا پیار نہیں دکھتا میں تو اپنی بچی کو سب سے زیادہ چاہتی ہوں میں اممہ کی بات سن کر خاموش ہو جاتی مجھے اچھے سے پتا تھا کہ وہ میری باتوں پر دکھی ہو جاتی ہے وہ تو مجھے اداس بھی نہیں دیکھ سکتی تھی پھر جب میں اپنے ابا کے ایسے رویے پر روتی تو وہ ایسے ہی مجھے بہلایا کرتی تھی میں چاہ کر بھی اپنے اندر کی اس محرومی کو دور نہیں کر سکتی تھی باپ کی کمی ایک ایسا خلا ہوتا ہے جو بچے کو نہ ملنے پر اندر سے کھوکلا کر دیتا ہے باپ کی موجودگی تو ایسی محفوظ بناگا ہوتی ہے جس کے ہونے سے بچہ خود کو محفوظ اور دنیا کا خوش نصیب انسان سمجھتا ہے باپ ایک گھنا سایا ہوتا ہے جو اپنے بچوں کو دنیا کی ہر سرد اور گرم سے بچا کر رکھتا ہے اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے باپ کے ہوتے ہوئے کسی کی جررت نہیں ہوتی کہ کوئی میلی آنکھ سے ان کے بچے کو دیکھے لڑکیوں کو تو اپنی زندگی میں والد کی چھاؤں کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ان کو ہر قدم پر اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہوتی ہے میں جون جون بڑی ہو رہی تھی مجھے سب کچھ محسوس ہوتا تھا گھر سے باہر نکلتی تو ہمیشہ اکیلی ہی ہوتی تھی کیونکہ امہ تو گھر کے کاموں میں مصروف ہوتی میری سوتیلی ماں کو باہر سے کچھ سودا منگوانا پڑتا تو مجھے بھیجتی لوگ ایک تنہا لڑکی کو کبھی اچھی نظر سے نہیں دیکھتے لوگوں کی یہی سوچ ہوتی ہے کہ یہ باہر نکلی ہے ضرور اس کا کوئی چکر ہوگا تب ہی یہ اپنے بھاپ بھائیوں کے ہوتے ہوئے سودا لینے نکلتی ہے میں لوگوں کی اپنے بارے میں کی گئی سرگوشیاں سن کر افسوس کرتی کہ اب ان کو کون بتائے کہ اببہ اور میری سوتیلی ماں نے اپنے بیٹوں کو شہزادوں کی طرح رکھا ہوا تھا ان سے کوئی کام نہیں لیتے تھے گھر میں ہر طرح کا کام امہ کرتی اور باہر سے سودا سلف لانے کی ذمہ داری میرے اوپر تھی ایک مرتبہ تو میرے پیچھے گاؤں کا کوئی آوارہ لفنگا پڑ گیا تھا میں نے اس سے جان چھڑوانے کی بہت کوشش کی مگر وہ گھر تک میرا پیچھا کرتا آیا جب میری سوتیلی ماں نے مجھے ایسے ڈرے ہوئے دیکھا تو کہنے لگی کہ کیوں رے یہ چہرے کی ہوایاں کیوں اڑی ہوئی ہے تیری ایسا کونسا گل کھلا کر آئی ہے تو میں نے ان کو جلدی سے کہا کہ میرے پیچھے ایک آوارہ لڑکا پڑا تھا اسی سے جان بچا کر آئی ہوں وہ میری بات پر یقین کرنے کی بجائے الٹا میرے اوپر الزام لگانے لگی تھی کہ تو نے ہی اس کو اپنی ادائیں دکھا کر اپنے پیچھے لگایا ہوگا ورنہ اس کو کیا پڑی ہے کہ تیرے جیسی دو ٹکے کی چھکری کے پیچھے خود کو خوار کرے تیرے پاس اس چہرے کے سوا اور ہے ہی کیا اس کو دینے کے لیے میں اپنی سوتیلی ماں کی ایسی غلیظ باتیں سن کر منت کرنے لگی کہ آپ کو خدا کا واسطہ ہے میرے اوپر اتنا گھناؤنا الزام نہ لگائیں آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں میں تو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہی پلی بڑی ہوں مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ کسی نامحرم کو ادائیں دکھاتی پھروں مگر وہ میرا دل دکھا کر وہاں سے جا چکی تھی میرا دل ان کی ایسی باتوں پر بہت دکھتا تھا میں بھی تو اببہ کی بیٹی تھی ان کے پیسے پر میرا بھی اتنا ہی حق تھا میں تو پہلی اولاد تھی ان کی توجہ پر میرا سب سے پہلا حق تھا مگر وہ تو مجھے ایسے کنگلی کہتی تھی جیسے میں کوئی فقیر نہیں ہوں مجھے اپنے ہی گھر میں رہتے ہوئے ایسا لگتا کہ ہمیں کوئی بھیک دی جاتی تھی اما مجھے سمجھاتی کہ ہم کسی دوسرے سے کیا گلا کریں جب اپنا ہی سکہ کھوٹا ہو جب میرے اپنے اببہ ہی مجھے بیٹی نہیں سمجھتے تھے تو میں کیا کسی دوسرے سے شکوا کرتی ایک مرتبہ میں نے گھر کی صفائی سترائی کی تھی وہ چھٹی کا دن تھا اس لیے اببہ گھر پر ہی تھے میں واپس اپنے پوشن میں جانے لگی تھی کہ میری سوتیلی مانے گھر میں کو حرام مچا دیا تھا وہ اببہ سے کہنے لگی کہ میری الماری سے دس ہزار روپے غائب ہیں میں نے صبح ہی رکھے تھے مگر اب وہ وہاں پر نہیں پڑے ہیں اببہ نے ان سے کہا کہ اچھے سے دیکھو وہیں ہوں گے گھر سے پیسے کہاں جا سکتے ہیں مگر ان کی ایک ہی رٹ تھی کہ یہ فائضہ کا کام ہوگا اسی کے پاس ہوں گے یہی میرے کمرے کی صفائی کرنے آئی تھی اس کے بعد سے پیسے الماری میں نہیں ہیں میں نے حیران ہوتے ہوئے ان سے کہا کہ اممہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں میں نے تو صرف زمین پر پوچا لگایا تھا آپ کی الماری کے تو میں قریب بھی نہیں گئی تھی مجھے نہیں پتا کہ آپ کے پیسے کہاں ہیں وہ کہنے لگی کہ تو مجھے اپنا تھیلہ بتا میں ایک دفعہ اپنی تسلی کر دوں میں نے جلدی سے اپنا تھیلہ ان کے سامنے کر دیا تھا مگر جب اس میں سے واقعی دس ہزار روپے نکلے تو میرے پیروں کے نیچے سے مانو زمین کھیسک گئی ہو میں نے گھبراتے ہوئے اببہ کی طرف دیکھ کر کہا کہ اببہ مجھے نہیں پتا یہ پیسے میرے تھیلے میں کہاں سے آئے میں قسم کھاتی ہوں یہ میں نے نہیں رکھے ہیں میں ایسا گھٹیا کام کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے مگر اببہ نے میری بات پوری سنی ہی نہیں اور ایک زرناٹے دار تھپڑ مارا خبردار اگر اپنی گندی زبان سے مجھے اببہ کہا تو نہیں ہے تو میری بیٹی میرے بچے صرف یہ ہیں جو میرے سامنے کھڑے ہیں تو بس ایک بوجھ ہے جو میرے سر پر پچھلے پچیس سال سے پڑی ہوئی ہے مجھے شرمندگی ہوتی ہے تجھے لوگوں کے سامنے اپنی اولاد کہتے ہوئے کاش تجھے پیدا ہوتے وقت ہی گلہ دبا کر مار دیتا تو آج مجھے اپنی بیوی کے سامنے شرمندانہ ہونا پڑتا ارے اگر تو پیسوں کے لیے اتنی ہی مری جا رہی تھی تو مجھے بولتی میں اپنے بچوں کا صدقہ دے کر تیرے مو پر مارتا اببہ کی زلت بھری باتیں سن کر سفید پڑ گیا تھا مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ ان کے دل میں میرے لیے اتنا زہر بھرا ہوا تھا میں تو سمجھتی تھی کہ شاید ان کی خدمت کرنے سے میں ان کا دل جیت لوں گی اور ان کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے پوری توجہ حاصل کر لوں گی مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ اببہ تو مجھ سے شدید نفرت کرتے ہیں یہ نفرت اور حکارت اتنی زیادہ ہے کہ وہ مجھے مار دینا چاہتے تھے میں روتی ہوئی وہاں سے بھاگی تھی میں نے جاتے وقت اپنی سوتیلی ماں کی شکل دیکھی تو ان کے چہرے پر مکروح مسکراہت تھی اسی وقت میں سمجھ گئی تھی کہ یہ سب انہوں نے ایک گھناؤنی سازش کی تھی مجھے اببہ کی نظروں میں گرانے کے لیے یہ سب انہوں نے کھیل رچایا تھا میں گھر آ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی اب سے میں نے خود کو ہمیشہ کے لیے یتیم مان لیا تھا اس پیسے سے مجھے کوئی لگاؤ نہیں تھا مگر اس دن کے بعد سے میں نے ٹھان لی تھی کہ کسی بھی صورت امیر ہونا ہے اس دولت کی وجہ سے ہی اببہ نے پہلی مرتبہ میرے اوپر ہاتھ اٹھایا تھا ان کو ذرا اپنی اولاد پر یقین نہیں تھا بس اپنی بیوی اور بچوں کی ہر ہاں میں ہاں ملاتے تھے میں نے اپنی ایک سہیلی سے کہا تھا کہ وہ مجھے کوئی کام دلا دے میں کسی کے بھی گھر میں جھاڑو بوچہ لگانے کو تیار تھی ہر طرح کی ملازمت کر سکتی تھی بس اب خود سے کمانا تھا تاکہ اس روٹی کے لیے اببہ کے مہداج نہ رہتے مگر مجبوری تھی کہ کوئی کام نہیں مل رہا تھا اسی طرح ایک دن گھر رامین کے لیے رشتے والوں نے آنا تھا میری سوتیلی ماں نے مجھے جان بوجھ کر گھر سے باہر بھیج دیا تاکہ میں غلطی سے بھی یہاں قدم نہ رکھوں میں گھر کے سارے کام ختم کر کے باہر چلی گئی اور اپنے ساتھ ایک دودھ کی بوتل بھی لے گئی وہاں پر پہنچی تو جنگل میں سے کچھ آوازیں آئیں میں جلدی سے بغیر کچھ سوچے سمجھے ان آوازوں کی طرف چلی گئی وہاں پر میں نے ایک بہت ہی پرانی چھونپڑی دیکھی پہلے تو مجھے وہ سوکھی جھاڑیوں کا ایک دھیر لگا مگر وہاں سے کسی کی خوبصورت آواز آ رہی تھی ایسا لگا کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا میں نے پاس جا کر غور کیا تو وہ ایک چھونپڑی تھی میں وہی باہر کھڑی تھی کہ ایک دم سے کچھ آہٹ ہوئی کون ہو تم اور یہاں اس جنگل میں کیسے گھوزائی وہ کمال نامی آدمی تھا اس کی آواز سن کر چھونپڑی سے ایک بڑھا آدمی نکلا اور اپنے بیٹے کو پکارتے ہوئے کھانے کا پوچھنے لگا مگر کمال نے کہا کہ اببا اس شیطان نے اپنی بھیانک کالی طاقتوں سے ہر چیز اپنے وش میں کر رکھی ہے یہاں اس جگہ پر کچھ بھی کھانے کا نہیں ملا مجھے ان پر ترس آیا اور چھٹ سے اپنے ہاتھ میں پکڑی دودھ کی بوتل ان کو دے دی اس کے بعد وہ بڑھا آدمی مجھے اپنے ساتھ اندر لے گیا اور میری درد بھری کہانی سنی میں نے اس بڑھے آدمی کی نورانی شکل دیکھ کر التجا کی کہ آپ میرے لئے دعا کریں کہ میں کسی طرح امیر ہو جاؤں اور میرے پاس بھی دولت آ جائے انہوں نے مجھے اپنی سفید رنگ کی بکری دے دی اور کہا کہ اس کو اپنے گھر میں اپنے ساتھ لے جاؤ یہ تمہیں مالا مال کر دے گی میں نے ان کی بات مان لی اور کہا کہ آپ کا بہت شکریہ میں دوبارہ آپ کی طرف ضرور چکر لگاؤں گی اتنا کہہ کر میں وہاں سے گھر آ گئی اور کاموں میں مصروف ہو گئی مجھے اتنا یقین نہیں تھا کہ بھلا ایک بکری کے آ جانے سے میرے پاس پیسہ کیسے آ سکتا تھا مگر ابھی ایک گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ میری سہیلی گھر میں بھاگتی ہوئی آئی اور خوشی سے کہنے لگی کہ فائضہ میں تیرے لیے ایک بہت اچھی خبر لے کر آئی ہوں میں نے جب اس سے پوچھا کہ ایسا بھی کیا ہوا ہے جلدی بتا تو اس نے کہا کہ ہمارے گاؤں سے آگے ایک بڑی حویلی ہے وہاں ایک عورت رہتی ہے اس کو کام والی کی ضرورت ہے تو اگر وہاں کام کرے گی تو وہ تجھے بہت اچھی دنخواہ دے گی اس کے لیے تجھے ہفتہ وہاں رہنا ہوگا پھر اتوار کے دن تو اپنے گھر آ سکتی ہے میں اس کی بات سن کر راضی ہو گئی تھی مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اب میں خود محنت کر کے پیسے کماؤں گی میں اگلے دن ہی حویلی روانہ ہو گئی تھی میں وہاں پر پہنچی تو میرے اوپر مانو جیسے سکتہ تاری ہو گیا ہو یہ حویلی تو ہو بہو بیسی ہی تھی جیسی میں نے خواب میں دیکھی تھی اس کی ہر ایک قیمتی چیز بھی ویسی کی ویسی ہی تھی تو اس کا مطلب وہ خواب جو میں نے دیکھا تھا وہ سچا تھا میں ابھی سب کچھ دیکھ رہی تھی کہ اپنے پیچھے ایک جنگھارتی ہوئی آواز سنی یہ تو کیا ندیدوں کی طرح میرے گھر پر نظر جمائے کھڑی ہے بھول مت یہاں تو ایک نوکرانی ہے خود کو ادھر آ کر مہارانی نہ سمجھ بیٹھنا میں نے اس عورت کو دیکھا جو کہ سیاہ لباس میں تھی وہ بہت ہی ڈراؤنی تھی میں نے جلدی سے جی اچھا میم صاحب کہا اور ان سے کام کے حوالے سے پوچھا اس نے مجھے بتایا کہ تُو نے بس نیچے سہن اور کمروں کی صفائی کرنی ہوگی اور اس کے بعد اپنے کمرے میں چلی جانا خبردار اگر غلطی سے بھی اوپر چھت کی طرف اس کی دھمکی سے بہت ڈر گئی تھی اس لیے اوپر جانے کی کوشش بھی نہ کی پھر سارا دن لگا کر کام سے فارح ہوئی تو میں اپنے کمرے میں چلی گئی رات کا وقت تھا اس لیے میں دھکی ہوئی سونے لگی تھی مگر میرے کانوں میں کچھ عجیب سا شور سنائی دینے لگا میں ایک دم اٹھ پیٹھی یہ اوپر چھت سے آواز آ رہی تھی میں بہت گھبرا گئی کہ آخر کیا ہو رہا تھا مالکن نے تو مجھے اوپر جانے سے منع کیا تھا پھر وہاں کون تھا میں اٹھی اور باہر نکل کر ان کے کمرے کا رخ کیا وہ خالی پڑا تھا اس کا مطلب وہ اوپر تھی مجھے تشویش ہوئی کہ ایسا کونسا پرسرار کام تھا جو رات کے اندھیرے میں ہو رہا تھا میں بھوک بھوک کر قدم رکھ رہی تھی آخری سیڑی پر مجھے مالکن کی آواز آئی آج میں نے ہر صورت یہ عمل پورا کرنا ہے اور ان دونوں جن ذات باپ بیٹے کو ختم کرنا ہوگا کیونکہ میرے پاس یہ آخری موقع ہے اس کے بعد یہ ساری بھیانک طاقتیں میرے پاس آ جائیں گی اور میں ان کو بھسم کر دوں گی میں اچھے سے جانتی ہوں کہ وہ دونوں اس جنگل میں چھپے بیٹھے ہیں مگر میں نے ان کو بھوکا پیاسا کر دیا ہے اس سے ان کی جناتی طاقتیں مزید کمزور ہو جائیں گی اور وہ میرا کچھ نہیں بگار سکتے ہیں وہ مالکن یہ سب کہتی ہوئی قہقہیں لگا کر ہسنے لگی اتنے میں ہی اس کا ایک غلام کہنے لگا مالکن آپ کے کمرے میں جو وہ جناتی پتھر پڑا ہے وہ غلطی سے بھی ان جن ذاتوں کے ہاتھ لگ گیا تو ہم سب مارے جائیں گے ان کے پاس ساری طاقتیں واپس آ جائیں گی مگر وہ کہنے لگی کہ وہ جن ذات جنگل میں قید ہے کون ان کو وہ پتھر پہنچائے گا چل جلدی سے اپنا عمل پورا کرتے ہیں میں یہ سب سن کر بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی یہ عورت تو ایک مکار جادوگر نہیں نکلی تھی ان جنات کو صرف طاقت کی خاطر ختم کرنا چاہتی تھی مگر میں ایسا نہیں ہونے دے سکتی تھی میں پھرتی سے نیچے گئی اور اس عورت کے کمرے سے وہ پتھر ڈھونڈا اور پھر دبے قدموں اس حویلی سے نکل کر جنگل کی جانب بھاگی وہاں پہنچ کر میں نے ان جنات کو ساری بات بتائی اور وہ پتھر کمال کے حوالے کر دیا وہ میرا بہت شکریہ ادا کرنے لگا اور اپنے پچھلے رویے کی معافی مانگی اس کے بعد ان دونوں جنسادوں نے مل کر جناتی منتر پڑھنا شروع کر دیے اور کچھ ہی دیر میں اس جادوگرنی کا قصہ تمام کر ڈالا سارے شیطانی سائے ختم ہو گئے تھے ان دونوں جنات نے مجھے انعام کے طور پر وہ حویلی تحفے میں دیتی تھی اور ساتھ دھیر ساری دولت بھی دی جس کے بعد میں وہاں اپنی امہ کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگی میں نے اببہ کا گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا تھا جس باپ نے آج تک میرے وجود کو ہی قبول نہیں کیا تھا اور میرا ہونا ان کے لیے شرم کا باعث تھا تو میں کیوں وہاں رہ کر مزید خود کو رسوہ کر دی اب تو جب سے اببہ نے مجھے جور سمجھ لیا تھا تو وہاں رکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا میری سوتیلی ماں کو جب پتا چلا کہ میرے پاس اتنی دولت آ گئی تھی اور اب میں ایک آلی شان حویلی کی مالکن بن گئی تھی تو انہوں نے بہت کوشش کی کہ میرے ساتھ تعلقات ہی کر سکیں وہ میرے پاس آتی اور مجھ پر اپنی جھوٹی مامتال اٹھاتی تھی مگر مجھے پتا تھا کہ وہ یہ سب کچھ پیسے کی وجہ سے کر رہی تھی وہ پہلے تو اٹھتے بیٹھتے مجھے فقیر نہیں کہہ کر پکارتی تھی اب جب میں امیر ہو گئی تھی تو ان کا پیار امٹ کر باہر آ رہا تھا سچ کہتے ہیں کہ پیسہ بولتا ہے مگر میں اب چاہ کر بھی اس فریبی عورت کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی تھی میرا اب ان سے کوئی تعلق نہیں تھا میں اپنی زندگی کا وہ باپ ختم کر چکی تھی وہ دونوں جنات یہ حویلی اور دولت مجھے دے کر اپنی جناتی دنیا میں واپس چلے گئے تھے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اگر زندگی میں کبھی مجھے کوئی تکلیف ہو تو میں ایک دفعہ ان کو پکاروں وہ اسی وقت حاضر ہو جائیں گے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ بیٹی ہم ساری عمر تمہارے مکروز ہیں تم نے ہماری جان اس شیطانی دیادو گرنی سے بچائی ہے اگر آج تم نہ ہوتی تو ہم کبھی اس کا مقابلہ نہ کر سکتے کیونکہ اس نے تو ہمیں دنیا کی نظروں سے دور ایک ایسے ویران جنگل میں قید کر دیا تھا جہاں انسان تو آنے کا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں ہر انسان یہی سوچ کر ادھر نہیں آتا تھا کہ یہاں پر بھوت پریت ہیں اس طرح وہ جنات تو ایسے ہی بھوکے مر جاتے مگر کسی کو کانو کان بھی خبر نہ ہوتی میں نے ان کو کہا کہ یہ سب اللہ کا کرم ہے اس نے آپ دونوں کی جان بچانی تھی تب ہی مجھے اس جنگل میں جانے کا حوصلہ دیا ورنہ میں بھی ایک معمولی انسان ہی تھی اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ